امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگیوں میں بہت سارا انجوائی کر رہے ہوں گے اگین آپ لوگ کو میں اپنے اس یوٹیوب چینل پہ ویلکم کرتا ہوں اگر آپ لوگ نیو ہیں تو کائنڈلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکیں اچھا آج ہم جو کرنے جا رہے ہیں اور جو ٹاپک کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک ہے ہمارے پاس اکسیڈیشن ریڈکشن ری ایکشنز بس کے لئے ہم نے پہلے بھی جو اکسیڈیشن ری ایکشن کی ہیں بہت سارے جب ہم اکسیڈیشن اور ریڈکشن کی ڈیفینیشنز پڑھ رہے تھے جب ہم نے اکسیڈیشن اور ریڈکشنز کو گین آف اکسیڈیشن یا اکسیڈیشن آف اکسیڈیشن یا ریموول آف اکسیڈیشن یا پھر ایڈیشن آف ہائیڈروجن یا ریموول آف ہائیڈروجن کی بیس پہ ایکسپلین کیا تھا اور پھر ہم نے جب اکسیڈیشن اور ریڈکشن ری ایکشنز کو گین آف ایکٹرون اور لاس آف ایکٹرون کی بیس پہ ایکسپلین کیا تھا تب ہم نے جو ہے نا یہ ساری رییکشنز پڑے تھے اور وہ رییکشنز بھی اکسیڈیشن ریڈکشن رییکشنز تھے لیکن وہاں پہ اکسیڈیشن ریڈکشنز کا یعنی کہ اکسیڈیشن سٹیٹ کا اکسیڈیشن نمبر کا کانسیپٹ نہیں دیا گیا تھا ٹھیک ہے جسٹ آپ کو یعنی کہ لاؤس آف الیکٹرون اور گین آف الیکٹرون کی بیس پہ بتایا گیا تھا اور اس کے اندر آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ ایڈیشن آف اکسیڈیشن ہو رہی ہے یا ریموول آف اکسیڈیشن ہو رہی ہے یا یہاں پہ ایڈیشن آف ہائیڈروجن ہو رہی ہے یا یہاں ریموول آف ہائیڈروجن ہو رہی ہے بسکلی یہ والی جو رییکشنز ہیں یہ رییکشنز آپ کر چکے ہیں لیکن ان کے اندر آپ لوگوں کو جب یہ رییکشنز اب ہم کریں گے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے اندر اوکسیڈیشن سٹیٹ کیسے چینج ہو رہی ہے یعنی کہ ایک ایٹم کی اوکسیڈیشن سٹیٹ زیرو سے چینج ہو کے کس میں جا رہی ہے یا اگر اس کی اوکسیڈیشن سٹیٹ پلس میں ہے یا مائنس میں ہے تو وہ کس طرح چینج ہو رہی ہے آگے ری ایکٹنٹ سے لے کے آگے پروڈکٹ میں اوکسیڈیشن سٹیٹ کیسے چینج ہو رہی ہے ان کو ہم بولتے ہیں اکسیڈیشن ریڈکشن ریئیکشن زن کے اندر اکسیڈیشن سٹیٹ ایٹم کی چینج ہوتی ہے اکسیڈیشن سٹیٹ یا اکسیڈیشن نمبر تو آئیں چلتے ہیں اپنی ٹاپک پہ سب سے پہلے اکسیڈیشن ریڈکشن رییکشن اچھے یہاں پہ ہمارے پاس ریڈاکس رییکشن کی ایک اور ڈیفینیشن آتی ہے یہ اکسیڈیشن ریڈکشن کی ایک کمبائن ڈیفینیشن آتی ہے پہلے اپنی اکسیڈیشن کی الگ سی ڈیفینیشن پڑھی ریڈکشن کی الگ سی ڈیفینیشن پڑھی ہے ٹھیک ہے دو دو ڈیفینیشن آپ پڑھ چکے ہیں لیکن یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ آپ کی پاس ریڈاکس ریڈکشن کی ڈیفینیشن ہے مونہ أوکشیڈیشن الریڈکشن اور ریڈاکس ری ایکشن،law transfer یعنی ایسی ایک chemical ری ایکشن، جن کے اندر Oxidation state change ہوتی ہے ایک ایٹم کی oxygen station change ہوتی ہے اگر وہ positive میں ہے تو وہ negative میں جا رہی ہے یا وہ negative میں ہے تو hanvert ہوتی ہے یا وہ neutral ہے یا یعنی اس پر کوئی charge نہیں تو اس کے oxidation state change ہو رہی ہے یعنی جتنی بھی ایٹم ہے ان کی oxidation state change ہو رہی ہے تو اسطرح کی۔ ń ایکشن کروematics ہوتے ہیں ان کو آکسیڈیشن ریڈکشن رییکشنز یا ان کو پھر کمبائن لی اگر اکٹھا کر کے بولیں تو کیا ہے وہ ریڈاکس رییکشنز بولتے ہیں اچھا یہاں پہ یہ جسٹ دو اگزمپل دی گئی ہیں اور دو اگزمپل سے ان کو ایکسپلین کیا گیا ہے اور دو اگزمپل میں نے یہی بک سے لی ہیں اور انہی اگزمپل کو میں ایکسپلین کروں گا ٹھیک ہے تو پہلی اگزمپل یہ رییکشنز آف زنک میٹل و ایچ سی ایل یہ ہمارے پاس زنک کیا ہے میٹل ہے اور ایچ سیل کی ساتھ رییکشن کر رہا ہے یعنی کہ زنک میٹل کا ایچ سیل کی ساتھ رییکشن ہے اچھا ایک جرنل بات بتا دو یہاں پہ کہ جب بھی کوئی بھی میٹل کسی بھی ایسٹ کے ساتھ رییکشن کرے گا تو وہ موسٹلی موسٹلی جو ہے نا وہ ہائیڈروجن گیس لیبریٹ ہوتی ہے وہاں پہ یعنی ہائیڈروجن گیس وہاں سے نکلتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک کامن ٹیسٹ بھی ہے ایسٹیز کا جب اسے کسی میٹل کے ساتھ رییکشن کروائیں تو وہاں پہ ہائیڈروجن گیس لیبریٹ ہوتی ہے ایچ سو فور ہو گیا ہے ایچ سیل ہو گیا ہے ٹھیک ہے ایسٹیزوں یہ ایک موسٹلی ہوتا ہے ہر دفعہ ایسے نہیں ہوگا یعنی سارے ایسٹیزں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا ریالٹی میں کچھ ایسٹیزوں ایسے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں موسٹلی ایسٹیزوں ایسے ہیں جب وہ میٹلز کے ساتھ ریکشن کریں گے تو وہ کیا کریں گے ہائیڈروجن گیس لبریڈ کریں گے یہ ایک جنرل ایڈیشنل انفارمیشن تھی مائنڈ میں رکھ لیجئے گا تو کیا ہے کہ زنک میٹل کا ہائیڈروجن کے ساتھ ریکشن یہاں پہ ہو رہا ہے تو اوورال ریکشن سب سے پہلے ہم نے اوورال ریکشن لکھا کہ زنک سالیڈ ہے زنک آپ کی زنک میٹل جو ہوگا وہ آپ کا سالیڈ سٹیٹ میں ہوگا اور آگے ایچ سیل یہ ایکوز فارم یعنی لیکوڈ فارم میں ہوگا آپ کی پاس ایچ سیل جو ہوگا تو کیا ہوگا اچھا یہ آگے ایکوز لکھا ہوگا ہے اس کا مطلب ہے ہائیڈروجن جو ایچ سیل پیور ایچ سیل ہوتا ہے نا پیور ایچ سیل وہ گیشیس فارم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جب ہم اسے وارٹر کے ساتھ یعنی کہ اس کے اندر وارٹر ایڈ کرتا ہے یہ آپへ ایکوز سلیشن ہوتا ہے جو ہے نا وارٹر کے سیک سے ہوتا ہے اسے اندر پھر ہم ایکوز سلیشن ، tienen لا تحریصے سے لیکوڈ فارم میں ہیWWW اچھا یہ جب خريف کرے گا زنک میٹل اس نے لیکوڈ کا ریاکشن کرے گا تو کیا بنائے گا زنک کلورائیڈ بنا دے گا زیڈ این سیل ٹو اور ساتھ میں ہائیڈروجن گیس لیبریٹ ہوگی یعنی ہائیڈروجن گیس ایوالو ہوگی وہاں پہ ہائیڈروجن گیس کی ببل بنیں گے جو کہ آپ کو شو ہوں گے وہاں پہ لیٹ اس فائنڈ آؤٹ دی ایٹمز ڈیٹ اکسیڈائز اور ریڈیوز دیورنگ دی ری ایکشن ان کے اندر کون سا ایٹم اکسیڈائز ہوا ہے اور کون سا ریڈیوز ہوا ہے وہ ہم چیک کرتے ہیں سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگین اس کو یعنی اسی ایکشن کو نیچے لکھنا ہے اور ایکشن کے اوپر آپ نے اکسیڈیشن سٹیٹ مینشن کرنی ہے اکسیڈیشن سٹیٹ اور اکسیڈیشن نمبر والا جو ہم نے ٹاپک ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا اگر آپ لوگوں نے وہ کیا ہوا ہے تو اس کو یہ ایکشن آپ بھی اس لیے لکھ سکتے ہیں اگر نہیں کیا ہوا تو کون لگ دفعہ اس کو دوبارہ دیکھ لیتا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ جائے کہ اکسیڈیشن سٹیٹ کیسے ایزائن کرتے ہیں تو یہاں بھی زنک ہے اب آپ کو بتایا کہ زنک پیور کے الیمنٹل فارم میں ہے تو اس کے اوپر جو اکسیڈیشن سٹیٹ ہے وہ کیا ہوگی زیرو ہوگی آگے ہمارے پاس کیا ہے ایچ سیل ہے اچھا یہاں پہ دو ایچ سیل ہیں تو یہ میں نے ایکشن کو بیلنس نہیں کیا پہلے سیکوئیون کو بیلنسنگ کرلیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ ایک سیل ہے اور اس سائٹ پہ کیسے سیل ہیں دو سیل ہیں تو آپ اس کو سمپلی کیا کر دیں گے ٹو سے ملٹیپلائے کر دیں گے اگر ایک زنک ہے تو ایک زنک ہے اب دو سیل ہیں دو سیل ہوگے دو ہائیڈروجن ہے تو اگر دو ہائیڈروجن ایٹم ہوگے سمجھا گئی یعنی کہ لیفٹ سائٹ پہ جتنی بھی ایٹم ہے ایرویڈ سائٹ پہ بھی تنی ایٹم ہے ایکوئیجن کیا ہوگئی بیلنس ہوگئی اب یہاں پہ یعنی کسی ایکوئیشن کو دوبارہ لکھا تو کیا ہے کہ اس کی اوپر اکسیڈیشن سٹیٹ ایلیمنٹل فارم میں ہے زیرو ہے اب اس کی اکسیڈیشن سٹیٹ ایک سیل کی دیکھنی ہے ہم نے تو یہاں پہ ایچ کی کیا ہوگیا ایچ پوزیٹیو اور اگر سیل کیا ہے مائنس ون تو اگر میکس زنک کلورائیڈ اب یہ زنک کلورائیڈ بنا ہے ہمارے پاس اب آپ دیکھойاں زنک کی آپ کو نہیں بتا کہ زنک کی کیا ہے تو سمپلی جب آپ کلورائیڈ کی اوپر مائنس ون لکھیں گے یہ تو کنفرم ہے کہ کلورائیڈ کی اوپر مائنس ون ہی چیارج ہوتا ہے جب آپ مائنس ون اوپر لکھیں گے تو مائنس ون کو اس ٹو سے ملٹی پلائر کریں گے تو کیا ہے گا مائنس ٹو آئے گا تو ظاہر ہے جب اس کی اوپر مائنس ٹو ہوگا تو زنک کی اوپر کیا آئے گا پلس ٹو آئے گا اس طرح جو نیٹ چارج ہوگا پورے یعنی کی زنک کلورائیڈ کی اوپر وہ زیرو ہوگا تو اس طرح جو ہے نا آپ اکسیڈیشن سٹیٹ اس کی بھی لکھ لی آگے ہائیڈروجن ہائیڈروجن اب آپ کو پتہ یہ بھی الیمنٹل فارم میں آگی ہے ہائیڈروجن گیس تو یہ کیا ہوگی یہ بھی اس کی اوپر بھی چارج کیا ہوگا نیٹ چارج زیرو ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا ایٹم آکسیڈائز ہوا ہے اور کون سا ایٹم ریڈیوز ہوا ہے سب سے پہلے آپ زنک کو دیکھیں یہاں پہ زنک کی آکسیڈیشن سٹیٹ کیا ہے زیرو ہے اور یہاں پہ زنک کی آکسیڈیشن سٹیٹ کیا ہے پلس ٹو ہے یعنی زنک زیرو سے کس میں جا رہا ہے پلس ٹو میں جا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ اس کے اندر زنک کے اندر نمبر آف پورٹون بڑھ گئے ہیں نمر اپلٹان تب ہی بڑی ہے جب اس نے الیکٹرون لوز کی ہے کونے الیکٹرون لوز کی ہیں دو الیکٹرون لوس کی ہے ظاہر ہے تب ہی پلس ٹو چار جایا ہے نا اس کی اوپر یعنی کہ اس میں سے مائنس یعنی کہ ٹو الیکٹرون جو ہیں وہ چلے گئے ہیں نگل گئے ہیں اس کے اندر سے لاش ہو گئے ہیں تو اس کے اوپر جو پلٹان کیا ہوگئے ہیں وہ دو زیادہ پلٹان ہوگئے ہیں اچھا یہ ہم ساعت میں پلس اور مائنس ایسی لیہی لکھتے ہیں پلس کا مطلب ہے پروٹان ٹھیک ہے نا یعنی کہ اس کے اندر اب دو پروٹان زیادہ ہو گئے ہیں پلس ٹو کا یہ مطلب ہے اور مائنس تب شروع کرتے ہیں جب اگر اوپر مائنس ٹو ہو تو ہم پھر لکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا یعنی کہ دو الیکٹرون ایڈیشنل آ گئے ہیں یعنی کہ اس کے اندر دو الیکٹرون کی ایڈیشن ہوئی ہے یہ چیزیں میں آپ لوگوں ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کلیر کرتا جاتا ہوں پہلے بھی بتاتا آ رہا ہوں اب لوگوں یہ ساری چیزیں تو یہاں پہ پلس ٹو کا مطلب کیا ہے کہ اس میں سے دو الیکٹرون نکل گئے ہیں تو زینک یعنی کہ زیرو سے کس میں چینج ہو گیا پلس ٹو میں چینج ہو گیا یعنی اس میں سے الیکٹرون نکلے ہیں لاؤس آف الیکٹرون ہوا ہے تو کدنے الیکٹرون کا لاؤس ہوا ہے دو الیکٹرون کا لاؤس ہوا ہے تو اکسیڈیشن یہاں پہ کیا ہوئی ہے پھر زینک کی اکسیڈیشن ہوئی ہے ہے یعنی کہ last of two electron ہوا ہے اب جب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایچ کیا ہے یہ جب hydrogen ہے یہ ایچ پوزیٹیو ہے positive 1 ہے اور یہ کس میں جا رہا ہے zero oxidation state میں جا رہا ہے یعنی کہ اس کی oxidation state plus 1 سے zero میں جا رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا ہے gain of electron ہوا ہے یعنی کہ یہاں پہ اس نے ایک electron lose کیا ہوا تھا پھر اس نے کیا کیا اس نے ایک electron اور gain کیا اور کس کے اندر convert ہو گیا hydrogen atom کے اندر convert ہو گیا یعنی کہ اس طرح یہ ایچ پوزیٹیو ون جو ہے یہ ایک الیکٹرون گین کر کے کس میں کنورٹ ہو گیا ایچ اٹومک فارم میں کنورٹ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اکسیڈیشن سٹیٹ کیا ہو گئی ہے یہاں پہ زیرو ہو گئی ہے اب چونکہ ہائیڈروجن جو ہے وہ اٹومک فارم میں اگزیسٹ نہیں کرتا وہ ملیکلر فارم میں اگزیسٹ کرتا ہے یعنی کہ ایچ ٹو کی فارم میں اگزیسٹ کرتا ہے تو اس وجہ سے یہ پھر یہاں پہ جو ہے یہ ایک الیکٹرون گین کریں گا ایک الیکٹرون گین گے ایک الیکٹرون گین کریے گا two hydrogen Thank you حیرت ر سمجھا گئے یہ یہاں بھی یہاں بھی آپ نمبر ایلکٹرون بھی منشن کر سکتے ہیں زنگ میٹل اکسیڈائزز بائی لوزنگ ٹو الیکٹرونز تو فارم زنگ پلس ٹو وائل ٹو ایچ پازیٹو جب آپ پھر نمبر ایلکٹرون منشن کریں گے تو پھر یہاں بھی آپ ٹو ایچ پازیٹو منشن کر دیجئے وائل ٹو ایچ پازیٹو ریڈیوسز بائی گیننگ ٹو الیکٹرون تو فارم ایچ ٹو اگر چلتے ہیں اگزیمپل ٹو پہ یہ اگزیمپل امید کی طرح آپ لوگوں کو سمجھا چکی ہوگی اگر سنگیٹ اگزیمپل پہ چلتے ہیں بیسک ہمارا پرپس کیا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ایٹمز کی اکسیڈیشن سٹیٹ چینج ہو رہی ہے کون سا ایٹم اپنی اکسیڈیشن سٹیٹ چینج کر کے اکسیڈائز ہو رہا ہے اور کون سا ایٹم یا آئین اپنی اکسیڈیشن سٹیٹ چینج کر کے ریڈیوس ہو رہا ہے صحیح ہے یہ چیز ہم نے دیکھنا ہے نیکسٹ ہمارے پاس اگزیمپل اگزیمپل ٹو رییکشن آف ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن ہائیڈروجن اور آکسیجن کی رییکشن سے کیا بنتا ہے واتر بنتا ہے ایچ ٹو او اب یہ سمپل ایسے نہیں ہوتا کہ آپ سمپلی جو ہے نا وہ گھر میں ہائیڈروجن اور آکسیجن گیس ملا دیں اور وہ واتر بن جائے ایسے بلکل بھی نہیں ہوتا یہ پراپر کنڈیشن ہوتی ہیں ٹمپریچر پریشر کی کنڈیشن ہوتی ہیں یعنی ٹمپریچر کتہ رکھنا ہے پریشر کتہ رکھنا ہے تو اس کے علاوہ والیم بھی ہوتا ہے یہ ساری چیزیں یعنی کہ کنڈیشن ہوتی ہیں کنڈیشن اپلائی کرنے پہ جو ہے نا یہ ہمیں پروڈکٹ ملتی ہے ایسے نہیں ہوتا کہ سمپل یہ جو ایکویشن کے اندر لے کریں یہاں پہ بسکل جب آپ لوگ ہائر لیول پہ جائیں گے نا ایسے بڑے لیول پہ تو پھر یہاں پہ کنڈیشن سے بھی منشن ہوں گی ایکویشن پہ ٹھیک ہے یعنی کہ اتنا پریشر اتنا ٹمپریچر اتنی چیزیں ہوں گی تو تبھی جو ہے نا یہ رییکٹن پروڈکٹ کے اندر کنورٹ ہوں گے تو یہاں پہ سمپل آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے جس بتایا گیا کہ اکسیڈیشن سٹیٹ اور ریڈکشن سٹیٹ جو ہے نا اکسیڈیشن اور ریڈکشن رییکشن کا ٹاپک ہے وہ سمپل ہی آپ لوگوں سے کھائے جا رہے ہیں تو اوورال رییکشن کا ہے یعنی کہ ہائیڈروجن اکسیڈیشن کیسا رییکشن کر کے کیا بناتی ہے واتر اب آپ دیکھیں ہائیڈروجن گیس ہے اور اکسیڈیشن بھی گیس ہے اور کس کے اندر یہ کنورٹ ہو رہا ہے لیکوڈ سٹیٹ کے اندر یعنی کنورٹ ہو رہی ہے تو لیٹس فائنڈ اکسیڈیشن رییکشن ہے اگر ہم چیک کریں کہ کونسے ایٹم اکسیڈیشن ریڈیوس ہوئے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا کریں گے اکسیڈیشن لکھیں گے اکسیڈیشن کی اوپر جتنی بھی ایٹم ہوں 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 کی اوکسیڈیشن سٹیٹ مینشن کر دیں گے اب یہ ہائیڈروجن گیس ہے یہ بھی ایلیمنٹل فارم ہے پہ اور ایلیمنٹل فارم اکسیڈیشن کا مطلب کیا ہے کہ اس کی اوپر اکسیڈیشن سٹیٹ کیا زیرو ہوئی اگر جو وارٹر بان رہا ہے وارٹر میں آپ دیکھیں ہائیڈروجن کی اوپر جو ہے نا وہ ظاہر ہے پلس ون چار جا رہا ہے اکسیڈیشن کی اوپر مینس ٹو آ رہا ہے اسے اکویجن کو جو ہے نا بیلنس اچھا یہاں پہ اگین پھر بیلنس کر لیں یہاں پہ آپ دیکھیں دو ہائیڈروجن ہیں اور دو آکسیڈیشن ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ لیفٹ سائیڈ پہ چار آئیڈروجن ہوگئے اس سائیڈ میں بھی چار ہیں اور لیفٹ سائیڈ پہ دو آکسیڈ میں بھی دو آکسیڈن ایس طرح یہ ایوپر بیلنس ہو گئی تو یہاں پہ آپ دیکھیں اب آئیڈروجن کی اوپر پلس ون چار جا رہا ہے اکسیڈ کے اوپر مینس ٹو ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آکسیڈیشن اگر مینس ٹو ہے تو اس ٹو کو فیلال میں ریموو کر رہا ہوں اب اس سمجھانے کے لیے اگر اکسجین کی اوپر مائنس ٹو ہے تو یہ جو ہے ہائیڈروجن کی اوپر پلس ون ہے پلس ون کو آپ ٹو سے ملٹیپلائے کریں گے تو کیا ہوگا پلس ٹو تو پلس ٹو مائنس ٹو یعنی کینسل آؤٹ ہو جائیں گے اور نیٹ چارج وارٹر کے اوپر کیا ہو جائے گا زیر ہو جائے گا تو یہ تو یہ جو ٹو لکھا ہو ہے یہ تو جسٹ شو کر رہا ہے کہ دو مالیکیول بن رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کون سا ایٹم آکسیڈائز ہوا ہے اور کون سا ایٹم ریڈیوس ہوا ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہائیڈروجن کا ایٹم ہائیڈروجن جو ہے نا یہ زیرو سے پلس ون میں جا رہی ہے اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ ہائیڈروجن میں جو ہے نا وہ لاس آف الیکٹرون ہو رہا ہے ہائیڈروجن اب نے الیکٹرون کیا کر رہی ہے لاس کر رہی ہے تو کیا ہوا ہے یعنی کہ اکسیڈیشن یہاں پہ لاس آف فور الیکٹرون اب یہاں پہ دیکھیں ایک ہائیڈروجن ایک الیکٹران لوس کرتا ہے یہاں بھی کتنے ہائیڈوجن ہے چار ہائیڈوجن ہے یعنی کہ ایک دو ایچ ٹو کی ملیکیول ہیں ایک ایچ ٹو ملیکیول کے اندر کتنے ہائیڈوجن ہیں دو ہائیڈوجن ایٹم ہیں تو دو ایچ ٹو کی ملیکیول کے اندر کتنے ہائیڈوجن ایٹم ہوں گی چار ہائیڈوجن ایٹم ہوں گی ظاہر ہے تو یہاں بھی چار ہائیڈوجن ایٹم ہیں تو ظاہر ہے چار ہائیڈوجن ایٹم اب یہاں پہ ایکسیجین الکٹرون کیا کر رہی ہے گین کررہی ہے اب یہاں پہ ایکسیجن کے دو ایٹم ہیں. تو ظاہر ہے اگے بھی کیا ہے؟ رائٹ سائٹ پھ بھی بھی دو ایٹم ہیں تو ایک اکسیجین کا ایٹم دو الکٹرون گین کرتا ہے جبکہ دو اکسیجین کا ایٹم میں کریں گے permettre چار الکٹرون گین کریں گے تو اس طرح اکسیجن کا ایٹم یعنی چار الکٹرون گین کر۔ کس میں必نہ؟ کینہ آپ کینہاریا ہے؟ So two molecules of hydrogen gas loses four electron and oxidize to form H positive While اچھا یہاں بھی آپ بے شک لکھ لیں four H positive While one molecule of hydrogen oxygen gas یہاں بھی آپ لکھ لیں ہاں yes one molecule تو یہاں بھی آپ دیکھیں یہ دو مالیکیول ہیں hydrogen gas کے اور یہ one مالیکیول ہے oxygen کا تو while one molecule of oxygen gas reduced to form O-2 In this way H positive ions and O-2 ions combine to form water اس طرح جو ہے نا H positive O oxygen کے جو anion ہے اس طرح یہ مل کے پاس میں کیا بناتے ہیں Water کا مالیکیول بناتے ہیں آپ یہاں بھی بے شک لکھ لیں کہ یہاں بھی four H positive ions اور یہ ہمارے پاس two O-2 ions اور یہاں بھی two O-2 ions صحیح ہے یہ بے شک آپ لکھیں یا نہ لکھیں میں نے جرنل لکھا ہوا تھا کہ جرنل جو ہے نا وہ جو ions بنتے ہیں واپس میں ریکٹ کر کے وارٹر بناتے ہیں اب کتنے ions مل کے کتنے کتنے ions مل کے کتنے جو اینا وارٹر کے مالیکیول بنا رہے ہیں یہ کوئی اتنا زیادہ ضروری نہیں ہوتا ٹھیک ہے higher level پہ By the way آپ لوگوں کی level پہ اگر آپ لوگ یہ لکھ لیں گے تو ایک اچھا impression پڑھے گا کہ exact equation اس کی statement لکھی ہوئی ہے تو امید کرتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں سمجھا چکے ہوں گی آگے جتنے بھی reactions ہیں chemistry کے اندر جتنے بھی reaction ہیں ان کے اندر oxidation reduction ہوتی ہے صحیح ہے oxidation اور reduction simultaneously ہوتی ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا reaction جس کے اندر just oxidation ہو رہی ہو یا just reduction ہو رہی ہو ہاں آپ ان reactions کو half-half کر کے الادہ الادہ لکھیں یعنی oxidation reaction الادہ سے لکھیں reduction reaction الادہ سے لکھیں پھر اس کو combined reaction بنا کے لکھیں تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں oxidation reduction reaction ہم الادہ الادہ لکھ سکتے ہیں لیکن ایک whole reaction ایک combined reaction جس طرح یہ reaction ہو رہا ہے یا جس طرح یہ reaction ہو رہا ہے اس طرح ان کے اندر just oxidation یا just reduction نہیں ہوتی بلکہ oxidation اور reduction دونوں simultaneously ہوتی ہیں یعنی کہ اکٹھی ہوتی ہیں ایک ہی ٹائم پہ ایک electron lose کرتا ہے دوسرا gain کرتا ہے یہ والا سسٹم ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ لوگ سمجھ آ چکی ہوں گی اگر کسی بچے کو کوئی چیز سمجھ نہیں گئی تو وہ kindly comment section کے اندر اپنا question کریں میں انشاءاللہ اس کو reply کروں گا تو یہ میں lecture میں اپنا اینڈ کرتا ہوں انشاءاللہ ملتے ہیں next lecture میں نئے topic کے ساتھ تبھی تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ